ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے سو یہ ویڈیو جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا سدر میں پاکستان حیدر آباد سدر میں ایک موبائل شاپ ایک مارکٹ میں ایک بلڈنگ میں تھا یا کچھ ایسے تو وہاں پہ ایک ہندو پہ رضام آیا کہ اس نے قرآن کی پیسز جلائیں ہیں اور ہاں تو اس نے جلائیں تو وہاں پہ سارا موہ بے کھٹا ہو گیا اور وہاں پہ یہ ایک مولی صاحب ہیں یہ کچھ ان کی کمپلین ہے یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بہت ظلم ہوا جا رہا ہے ہندو ان پہ بہت ظلم کر رہے ہیں اسے رہے کہ پاکستان میں سو ان کی ہم دکھتی کہانی جو ہے دکھتی ہوئی وہ سنتے ہیں ان کا نام مجھ کو نہیں پتا کیا ہے اچھا جس بندے پہ الزام لگا ہے اس کا نام ہے عشوک کمار سو یہ دیکھیں آپ مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب فرمائیے خلاف کو خلط باتیں بولی جائیں گی تو کہ ہم پر خاموشی دے بڑے ہیں یہاں پر دے گے کتنا حجوک بٹھا ہے مجھے بتا ہے کہ آبس آرہی ہے آرہی ہے ست ظ lettری ہوئی ہے اس کے پر یہ کہ بھاریوں کو سکویں جتنے یہاں پر دہر ہیں صدر کے اندر قبضہ کر رہے ہیں صدر کے اندر آ کر اپنے جگہاں خرید رہے ہیں اور یہاں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے ساتھ قبضہ کر رہے ہیں ساری جاغاں پر مجھ سے علاقے اب انہوں نے یہ آتک کیے اور کہ یہاں کے پورے علاقے کو چلے انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہو ہے اب یہ کہ ان کے ساتھ ان سے بدلہ لیا جائے ان کو کوئی مارا کوٹا جائے جہاں بانیاں مل جاؤں آپ کو کوٹو تاکہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر ان کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر تمام مسلمانوں کو ماجہ رہا جا رہا ہے ذرا تھا کوئی مسلمان اگر کے ذرا چی بات کر دیتا ہے یہ اٹھا کر دیتے ہیں اب یہ کہ ہمارے پرانچری کو شہید کر کے پھیکا گیا کہ ہم ان کو کچھ نہ بول دیں ہمارا بھی ہگ بنتے ہیں ہم بھی ان کو چھوٹے لگائیں گے ان کو مارے پکڑے گے اس دورے صدق کے علاقے کے اندر گمزہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان جاگے اس بات کے اوپر ونہ بھروزہ قیامت خدا کی پکڑ میں ایسا آئیں گے ہم سنتے ہیں مولانا صاحب کو دوبارہ سے تاکہ آپ میرے چہرے کے ایکسپریشن ضرور دیکھیں مولانا صاحب کی باتیں سنیے دوبارہ سے یہ ضرور پہ ایک منٹ کا ویڈیو ہے خلاف پہ خلط باتیں بولی جائیں گی کیونکہ ہم پر خمشیدیں پڑی ہے اب یہاں پر دیکھیں کتنے حجم کٹھا ہے تمہار لوگوں کے دل حضاریاں ہو جائیں گی جو اس سے ظراری ہوئی ہے اس کے پر جائے کہ واریوں کو سب کو جتنے یہاں پر رہ رہے ہیں صدر کے اندر قبضہ کر رہے ہیں یہ صدر کے اندر آ کے اپنی جگہیں خرید رہے ہیں اور یہاں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ کبضہ کریں ساری جہاں پر اس سے لگے اب انہوں نے یہ آتک کیے اور کر کے یہ جہاں کے پورے علاقے کو تجھے انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوئے اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان سے بدلہ لیا جائیں ان کو کو مارا کوٹھا جائیں جہاں واریاں مل جائیں وہ آپ کو کوٹھو تاکہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر ان کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر تمام مسلمانوں کو ماجہ رہا جا رہا ہے تو مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمارے قرآن شریف کو شہید کر کے پیٹا گیا کہ ہم ان کو کچھ نہ بولے ہم بھی ان کو چھوٹے لگائیں گے ان کو مارے پکڑے گے اس لئے ساتھ کے علاقے کے اندر گمزہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان جاگے اس بات کے ورنہ بھروزہ قیامت خدا کی پکڑ میں ایسا آئیں گے کہ ہم یہ خود کو بچا نہیں سکیں گے تو آپ نے جیسا سنا مولانا صاحب جو نہیں آرے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سادر میں ہندو وہاں پر قضا کر رہے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں اور انڈیا میں مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے ایڈیے ایڈونٹ اوٹ کونسی نیوز دیکھتے ہیں مجھے بھی کو نیوز دکھاؤ ایڈونٹ اوٹ کنفیوز اور کہ وہاں پر پاکستان میں یعنی اس ایڈونٹ نو اوٹ کتنی سا چاہیہ ان کی خیر اینیہاو تو اس کے بعد کا جو ویڈیو ہے وہ بھی دکھاتی ہوں اپکا اچھا یہ ان کا اپیرنٹلی یہ ان کا ساپیرنٹلی یہ ان کا ساپیر اپ ڈیٹ ہے ساپیر اپ ڈیٹ ہے ساپیر اپ ڈیٹ ہے چلاتے ہیں ہوفلی اٹھل بھی بیٹر چلیں میے چلا دیتی ہوں آپ کے لیے بہتر ہے میں صدر میں ہیتا ہے ساٹیسی میں آج پہ یہ واقعہ ہوگا جو جب میں گھر سے اترا نماز کیلئے اترانا ساپ سی پھیلے تلا تھا میں نے چھا اترا تو میں سے کچھ دوگوں نے بتایا کہ بہی یہاں پر یہ مسئلہ ہویا میں نے لوگ سوش نے باتوں پر یقین کر کے یہ یہ مجان دیکھ دیا کہ اکلیت والے آئی ہیں صرف ہمیں سب کو ملک نب Efendimiz جیب مصور کیا ہے اس فاغ گاب Lol معاہد 모두 جی Estado سب ان کا نام احسان ہے احسان ہے یا احسن ہے ایڈونو احسان ہوگا ان کے ماں باپ نے بڑا احسان کی ان کو پیدا کرتی مولی صاحب پتہ نہیں تھا کیس سٹوری کیا ہے وہ نیچے آئے انہوں نے سنی سنے بس ہو کسی لئے توہین رسالت ہو گئی ہے توہین رسالت ہو گئی ہے ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے ابھی یہاں پر پتہ نہیں کتنے ظلم ہوئی ہے انہوں نے بتایا کون کر رہا تھا سارے ہندو ہم پر ظلم کر رہے صدر پر قبضہ کرنے صدر پر قبضہ کری گیا اور انڈیا میں بہت مسلمان مارے جا رہے ہیں یہ سارے بلینک سٹیٹوینڈز دے کر بعد میں ان کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہوا ہے ان کو ارس کیا گیا اور پھر ان کی ایک دو چھتر تو لگائی ہی ہوں گے اور اب ہم سب بھائی بھائی ہیں پہلے ویڈیو میں کبضہ کرنے دوسرے ویڈیو میں ہم سب بھائی بھائی ہیں یہ ہوتا ہے this is what I call rule and law اب میرا خیال سے اللہ میاں جاگ گئے ہیں شاید تھوڑی عرصے کے لئے پاکستان میں کہ انہوں نے ہدایت دے دی ہے ہمارے پولیس والوں کو یا ہماری جو law enforcement ہے انہوں کو انہوں کا سوفوئر اپ ڈیٹ کرو اب یہ جو چیز ہے حد سے باہر سلی گئی ہے بھائی ان کو رکو اس سے پہلے کہ تم سب بھائی کے سر قلم کر دیں روزانہ آپ کو بڑھنا اس سرٹیفیقیٹ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا کی ہینگ کر کے سرٹیفیقیٹ لگا کر نگلنا پڑے گا آشکہ رسول یہاں پر پٹی بان کے آپ کو نگلنا پڑے گا جس نے پٹی نہیں بان دی بس اس کا تو سرطن سے جدہ کر ہو یہ ہمارے پروفیٹس اتنا پیار نہیں کرنے یہ سچا مسلمان نہیں ہے so anyways this was what maulana had to say اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرہانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے موسیقی